بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستانی گرامی حضرت بلال جناب عمر فاروق سے ملنے آئے جب بلال دروازے سے داخل ہوئے تو فاروق عاظم نے کرسی چھوڑ دی ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے حضرت بلال کالا رمگ نام لکھنا نہیں جانتے مگر کیسر و قصرہ کو خاطر میں نہ لانے والا عمر فاروق بلال کے سامنے کھڑے ہو گئے لوگ کہنے لگے عمر کون آ رہا ہے جس کے لیے تیرا یہ استقبال ہے حضرت بلال آئے اور کہنے لگے امیر المومنین کیا کر رہے ہو عمر نے بازو پکڑا اور اپنی کرسی پر بٹھایا حضرت بلال کہنے لگے حضور میں غلام ہوں مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پر بیٹھنے کے میں گریب ماں کا بیٹا گلام باپ کی اولاد ہوں حضرت عمر کہنے لگے بلال تو گلام تھا لیکن جب سے تو مصطفیٰ کا گلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے حضرت عمر نے فرمایا بلال اب تو امام ہے رسول اللہ کی امت کیا حضرت عمر نے فرمایا مجھے وہ دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا بتھ ٹوٹ گئے تھے بڑے بڑے سردار تھے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال سے کہو کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کے آزان دے لوگوں نے کہا حضور کسی اور کو ڈوٹی لگا دے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چپ کرو بدر میں مار کھا کے آزان پڑھیں بلال پر اہد میں پتھر بر سے آزان پڑھیں بلال کو لاؤ اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں فرمایا کوئی اوپر نہیں چڑھے گا ابو بکر بھی نیچے عمر بھی نیچے عثمان اور علی بھی نیچے تلہ اور زبیر بھی نیچے آج یہ حبشی غلام کعبے کی شت پر چڑھ کے آزان دے گا اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ کا غلام بنتا ہے موسیقی